اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھ لگے سبکرائب بھی کیجئے کیا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے خاص آپ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پھر مصر قادری بابا کی جو تلوار ہے وہ یہاں رکھی جاتی ہے اور یہاں سے ہی نکلتی ہے اوپر لکھا ہوا ہے تلوار قادری سرکار اور اس کے اندر وہ تلوار رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے وہ نکلنے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں یہ تلوار کے کچھ سامان جو بہار سے اندر لائے جا رہا ہے لوگ کس طرح سے اسے چھو رہے ہیں بہت اچھی طرح سے وہاں کا انتظام کیا گیا ہے دیکھیں کتنا بیٹنگ بنایا ہوا ہے اور ایک نام بھی لکھا ہوا ہے پھر مصر قادری بابا اور یہاں باہر لوگ انتظار میں لگے ہوئے تھے کہ اب تلوار نکلیں گے سب لوگ آس لگا کے کھڑے ہوئے تھے نظرے ٹکا کے بیٹے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں دور درہ سے لوگ آئے ہوئے تھے ساکری اکولا بمبائی پونہ ناسک اورنگباد پربنی جاننا پیٹان دور دور سے مہاراشتے کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کی بہت اچھی طرح سے یہاں پہ انتظام کیا گیا تھا سرکشہ کرمچاریوں نے بھی اچھے خاص اپنی ڈیوٹی نہیں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کس طرح سے لوگوں کا آج آمارہ ہوا تھا اور یہ دیکھئے تلوار جب باہر نکلی تو کس طرح سے لوگوں نے شورو جورو سے نعرے لگانا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنا شاندار نظارہ ہے اور چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اُرس کی دیکھئے یہ اُرس کا کچھ نظارہ ہے اور بھیڑ اتنی کہ دو سے دھائی لاکھ پبلک کے لوگوں کو پیر سرکانے کے لیے جگہ نہیں تھی جب تلوار یہاں پہ آئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کتنی وہاں پہ پبلک موجود ہے موسیقی 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 ہی تو دو لگتا ہے تو بیٹھنے کے بعد نہ جانے کیسا محسس ہوتا ہوں دوستو بہت آنند لیتے ہوئے جو پبلک اس میں بیٹھی ہوئی وہ چکا مار رہے کچھ در کی وجہ سے کچھ انجوائی کے وجہ سے مگر دیکھنے کے بعد تو بہت خطرناک محسس ہو رہا ہے پیسہ وصل ایسا سمجھے اور یہ بچوں کے کچھ کھیلنے کی چیزیں دوستو بہت سے ہمارے درشکو نے کمنٹ کی تھی کہ آپ تلوار کے ساتھ درگاہ کا بھی اور ارس کا بھی ویڈیو بنا کے ڈالیے تو اس لئے ہم کو ایک ساتھ میں یہ سارا ویڈیو بنانا پڑا تلوار کا بھی اور اندر آپ کو مزار کا بھی بتائیں گے تھوڑی سی جھلک دوستو امید کرتا ہو یہ ویڈیو آپ کو پسنائیں گے اگر اچھے لگیں گے تو لائک جرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری اس ویڈیو دیکھے